اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے والا آپ کو خرید سے رکھے آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ سی ایس فوز ریبن کے سائمان اپرون کا جو سلیشن ہے وہ رسلس کروں گا تو اگر آپ آنے چل پہ پہلی بار آئے ہیں تو لازمی شانس کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو چھوی لگ رہے ہیں تو لازمی ایک منٹ شیئرنگ کر رکھے جائیے گا آپ کے ریلمنٹ میں نے میٹم کا یہاں پہ کافی زیادہ کونٹینٹ اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے جس سے آپ اپنی میٹم کی بہت اچھا دیکھے سپرپیشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید کسی بک کے لیکچرز چاہیے کچھ اور نوٹس چاہیے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لئے ویڈیوز جائے وہ بنا دوں گا ٹھیک ہے سوزار ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا آپ لوگوں کا دیکھلی دیکھے چلتا ہوں کوئیسٹن فائل کے اوپر اور آپ کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس اسائیمنٹ کے اندر کرنا کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی ڈیو ڈیٹ دیکھ لیں یہاں پہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ دیسمبر 5 ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹاپک جس کے اندر کبر کیے گئے ہیں وہ ڈیٹا ڈیکلیریشن اور ڈیریکٹر اڈریسنگ کیے گئے ہیں اس کے بعد انڈ کنڈیشنل جمپ اینڈ ریلیٹیو ڈریسنگ ڈریسنگ موڈ برانچنگ ویڈا کے کنسپٹ کلیر کر گئے گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کنسپٹ ہیں یہ کافی حد تک بیسٹ بھی ہیں اڈوانس کے اندر بھی چلے جاتے ہیں تو ذرا دیہان سے کرے گا اس اسائیمنٹ کو کافی ٹیپیکل سی آئی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اسے ٹیپیکل ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے دور پر دیکھیں تو ہمارے تو تو زیادہ آسان ہی ہوگی لیکن آپ لوگوں کے لئے تھوڑی سی مشکل ہے تو زیادہ ٹینشنل ہے انشاءاللہ باقر کے ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس اسائیمنٹ کو بنانے کے لئے بیٹھا آپ کو دو سافٹر ریکوائر ہوں گے تو آپ نے یہاں پر گوگل کے پر چلے جانا ہے اور یہاں سے بیسٹیلی آپ نے دو سافٹر ڈاؤنڈ کر لینا ہے ایک تو دوز بکس ڈاؤنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ لوگوں نے نہ سمجھ ہے وہ ڈاؤنڈ کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ نے دو سافٹر ڈاؤنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہ ملے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا جیے گا انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکوشن میں لنک پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ان دو سافٹر کو بیٹھا آپ نے ڈاؤنڈ کر لینا ہے اگر آپ اس اسائیمنٹ کو بنانا چاہتے ہیں تو اب question کے پر طرف دیہان سے غور کریں گے اگر آپ کو question سمجھ آگا تو آپ کو سمجھیں ہر ایک چیز کی سمجھ آگئی کیا کہتا ہے کہتا ہے write and assembly language program to add the number of digit of your view id in the pair of three آپ نے اپنی جو student ڈاؤنڈ ہے اس کو تین pair کے اندر divide کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے اب یہاں پہ ان کا جو pair ہے وہ کیسے بنا ہوا ہے bc 123456 اور 789 فرض کریں ان کی ایک ایڈ ہے اب انہوں نے اس آئیڈ کو pair کیا ہوا ہے کیسے دیکھیں 3 کا پیر لینا بنا دیا 1234516 پہ لینا بنا دیا اور 7893 پہ لینا بنا دیا ٹھیک ہے all these numbers are added in pair of three and converted it اب انہوں نے کیا کیا کہ پیر سپیر کو add کر دیا 3 plus 2 plus 1 is equal to 5 4 plus 5 plus 6 is equal to 15 7 plus 8 plus 9 is equal to 24 and then find the maximum from these three numbers here the maximum number is 24 so the number 24 should be shown in the memory अब यह 24 number जैब वो memory के अंदर शो होना चाहिए अब एक बाद मैं को बता दूँ कि जब संभी language का code होता है वो basically hexadecimal के पर वरक कर रहा होता है तो काईली जार दीख लीजेगा के यह 15 6 और यह 24 है यह hexadecimal के अंदर किस value यह किस dear के को अला रहा है hexadecimal के अंदर आपको जो 15 होता है basically बेटा वो f equal होता है ठीक है अब अगर मैं यहां पे इसको लिखूँ 24 को ठीक है तो अगर हम 24 को लिखें तो वो हमारे किस के equal होता है वो हमारे पास hexadecimal के अंदर 8 के equal होता है ठीक है ना तो आपने 18 लाना है क्लियर होगी बात ओके अभी स्राइट करते हैं अब यहां पे हमारे पास maximum number है तीनों पेर में यह 24 जो के हमारे पास hexadecimal के अंदर किस के equal था 18 के अंदर कैता जी make sure to use your own video ID otherwise zero marks will be added यानि के आपने यह वाली ID आइड नहीं करनी जो मैं आपको यहां पे बनाके दिखा रहा था आपने अपनी ID करनी है कैसे add करनी code के अंदर वो भी आपको समझाओंगा requirements बेटा आपके पास जो दीगी हैं इसको दिहान से fill out करिएगा requirement number one assembly language का code लिखेंगे requirement number two afd debugger at the start of the program और thirdly afd debugger showing the maximum number maximum number कौन सा यह वाला 24 18 clear यह सर तीन चीज़ें जो आपने यहां पे शो करवानी है ओके तो यहां पे मैंने code आप लोगे लिखके रखा हुआ यह बिसिकली मैं notepad++ के अंदर लिखा हुआ है आप notepad के लिख सकते हैं कोई इस वाली बात को नहीं है org 0x0100 ठीक है जी यहां से स्टार्ट हो गया और यहां पे a1 के नाम से मैंने simply array बनाई आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद dw0 यह हमारे पास डायटाइब हो गई उसके बाद यहां से उका प्रोग्रम स्टार्ट हो गया अब यहां पे देखे move a x पहला जिस्टर move b x दूसरा जिस्टर और move b x तीसरा जिस्टर अब यहां पर पहले जिस्टर को मैंने value दी 1 अब यह 1 क्यों दी तो कि यहां पर हमारे पास question था उसके नार पास यहां पहला 1 था दूसरा जीर 2 था और तीसरा 3 था اسے صاحب سے میں نے یہاں پہ 1 ax کو پہلے رجسٹر کو دوسرے رجسٹر کو 2 اور تیسرے رجسٹر کو یہاں پہ 3 دیئے اب اس لانے کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے بسیقلی ax اور bx یعنی کہ پہلے رجسٹر کی value پلس دوسرے رجسٹر کی value کو میں نے دونوں کو ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس کو سٹور کر دیا بسیقلی اس ax کے اندر اب یہ جو bx ہے یہ ہمارے پاس value کیا ہے اس کی 3 یعنی کہ ہمارے پاس جو پہلے پیر کا تیسر ڈیٹ تھا وہ 3 تھا تو میں نے یہاں پہ 3 دیا اس کو اب ax کے اندر ہمارے پاس کیا تھا کہ یہ 2 جمع ہوئے تھے 2 اور 1 3 یہاں پہ مجود تھا ax کے اندر اب میں نے ax کو پھر پلس کیا bx کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس total answer کیا آگیا 6 ایسی ہے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ax کے اندر clear ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک بات آپ اور یہاں رکھیں کہ یہ جو left side والا variable ہوتا ہے یہ جو left side والا variable ہوتا ہے اس کے اندر جلی جاتی ہے value جب دونوں کا sum ہو جاتا ہے تو اگر اب یہاں پہ اوپر بھی note کہیں تو اس لان پہ میں نے ایسا ہی کیا تھا ax,bx کیا تو یہ bx والی value ax کے اندر add ہوئی تو کس کو مل گی ax کے اندر جلے گئی اسی طرح اب یہاں پہ ax,bx کیا ہے ابھی bx ax کے ساتھ جب sum ہوگا value ax کے اندر جلے جائے گی ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں آسانی سے بتا رہا ہوں اب a1 وہی array جو میں نے بیٹا یہاں پہ اوپر لئی تھی اور اس کا پھر میں نے جمع 0 کیا 0 یہاں پہ یہ 0 وہ 0 نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بیسکلی index کو nominate کرتا ہے کہ آپ کی جو computer کی memory ہے اس کے اندر جو array بنائی ہے آپ نے اس کا جو index size ہے وہ یہاں پہ 0 ہے ٹھیک ہے عام زبان میں گنتی شروع ہوتی ہے 1 سے لیکن computer کی بانڈری ہوتی ہے وہ actually 0 1 کی فارم میں ہوتی ہے تو اس کا پہلا جو number ہوتا ہے وہ actually میں 0 ہوتا ہے اور یہ یاد رکھی گا کہ یہ جو ہم لوگ 3 indexes دیں گے تو یہ 0 2 4 6 ایسے دیتے ہیں یعنی کہ 2 کے ڈیفرنس کے ساتھ ہم لوگ دیتے ہیں یہ بھی بات آپ یاد رکھی گا تو 0 یہاں پہ آ گیا اب ہمارے پاس پہلے جو 3 ڈیجر تھے ڈی کے ہوں نے یہاں پہ پھٹ کر لیا 1 2 اور 3 اوکے اب لوگ 4 5 6 کو پھٹ کریں گے تو 4 5 5 6 کو پھٹ کر لیتے ہیں بلکل وہی سیم چیز ہے next register 4 value sign کر دی اس کے بعد next bx register اس کو 5 value sign کی پھٹ کرنے کے بعد value کس کے اندر گئی ax کے اندر clear ہو گیا bx جو ہے اس کے اندر value ہمارے پاس next کیا آئی second pair کی third value 6 تو اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ پھر ax کے ساتھ پھٹ کرنے کے بعد value گئی ax کے اندر اب ہمارے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے zero quadrant ہوگا پہلے zero index ہوگا اب اس کے بعد 2 کے difference کے ساتھ 2 ہوگا اب آگے والا ہمارے پاس 4 ہوگا clear ہے جی تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آگئے اس کے بعد ہم لوگ نے پھر اسی طرح next بنایا next کے اندر ax کو ہمارے کونسی value دینی ہے وہ value سارو یہاں پہ given ہے seven eight nine okay seven دے دی پھر eight دے دی اس کے بعد ان دونوں کو اس طرح sum کیا تو ax کے اندر value گئی پھر bx کے اندر value رکھی 9 پھر دونوں کو sum کیا کہ value گئی ax کے اندر اور ہمارے پاس جو array ہم لوگ نے بنائی تھی وہ a1 تھی اور اس کے اندر بھی یہاں پہ ہم لوگ نے 4 رکھا index size کیوں رکھا کیونکہ two کے difference کے ساتھ چل رہی ہے zero two اور four میرے خیال ہے کہ آپ کو بات لیے رو دی ہوگی اس کے بعد move bx,0 move ax,0 اب یہ registers کے نام ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا کے ہوں ان register کو میں نے zero value کیوں دی کیونکہ بھئی میں چاہتا تھا کہ اس کے اندر کو garbage value نہ ہو اس لیے میں نے اس کو ایک بار کے لیے zero کر دی ہے خالی کر دی ہے empty کر دی ہے اس کے بعد نیچے آجائیں peak value peak value بس ایک طرح کی condition سمجھ لیں آپ cmp کی جس کے اندر ہم لوگ یہاں پہ اس کو bx کو میں equal کومہ کر رہا ہوں six کے ساتھ کہ اس کی value six تک جو ہو تب یہاں پہ یہ بات آئے otherwise six کے ساتھ اوپر نہیں جانا چاہیے ملکہ اس کے اوپر نہ اس کو لے کے چلے جائے یہ six تک ہی رہے یعنی کہ یہ zero two four جو ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں ndexس کو six تک نہ اٹھا کے یا اس سے آگے تک نہ لے جائے اس کو یہی تک رہے کم سے کم 6 سے نیچ چاہی ہو اب اگر یہ equal ہوتا ہے تو اور صاحب سے کام کرے گا یہ loop یہ condition اور اگر یہ equal نہیں ہوتا تو اور صاحب سے کام کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں cmp جو ax والا register ہے اگر اس کی value جو ہے وہ آپ کی equal to six ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا کرے گا equal to six ہوگی تو یہ ہی پہ رہے گی اگر greater than six ہو جاتی ہے تو یہ jump کر جائے گی یہاں پہ peak loop کے اوپر چلے جائے گی اگر تو less than six ہے bx کی value تو ٹھیک ہے اگر greater than ہے loop کے اندر اور loop کے اندر پھر ہم لوگ نے یہاں پہ second condition بنایا ہے جس کے ثم لوگ واپس اس کو peak value کے اوپر لے کے جائیں گے اسی condition کے اندر واپس لے آئیں گے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد یہاں پہ fin میں نے final بنایا اور اس کے اندر یہاں پہ یہ move ax 4 c 00h اور end here یہاں پہ کر دیا کہ یہاں پہ comment کر دو ٹھیک ہے جی اب main چیز آپ لوگ کے جو سمجھنے والی میں وہ آپ کو بتا دوں تو کافی مجھے لگتا ہے چیزیں آپ کے لئے confusion ہوئی ہوں گے کیونکہ start up ہے تو انسان ترا confused ہوتا ہے کوئی بات نہیں وقت کے ساتھ آپ آجتا ہے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے چیزیں تو اس میں کوئی مشکل والی بات کوئی نہیں ہے start up کے اوپر ہر بندے لئے فڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن کرنے سے ہر ایک کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ struggle کرتے ہیں تو انشاءاللہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب لوگوں نے کرنا گیا ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دوں اب آپ نے اس کو run کروانا ہے اپنی ڈی کے accounting کیسے سر آپ نے سب سے پہلے پہلے والے register کے پر آ جانا ہے یہاں پہ اپنی ڈی آپ نے لکھنا ہے اپنی ڈی کا پہلے اگر جیسے اگر میری ڈی ہوتی bc200402552 تو میں کیسے کرتا پہلے 3 پیر بناتا یعنی کہ ax کو پہلے 2 دیتا پھر اس کے بعد bx کو 0 پھر اس کے بعد cx کو 0 ٹھیک ہے اس کے بعد جو next pair ہوتا اس کے اندر 4 پہلے کو دوسرے کو 0 پھر 2 اس کے بعد next جو pair بناتا اس پہلے کو 5 دوسرے کو 5 اور تیسرے کو 2 دیتا اب pair کیونکہ 3 ہی بننی ہے اس لئے میں نے یہاں پہ condition لگائی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات اس لئے آپ ذہن میں رکھئے گا تھوڑی سی اب میں اس code کو copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد میں پیسٹ کرتا ہوں اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو بیٹا کلک کرنا ہے save asgiver save asgiver کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو نیسم والے فولڈر کے اندر لے جانا ہے جو آپ نے یہاں پہ بنا کر رکھا ہوا ہے میں نے اس کا نام اسم صافت رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے یہ فولڈر کے نیم کے قورنگ اس کو رنگ کریں گے تو دھیام سے اس کو save کریے گا تو میں یہاں پہ simply ابھی کے لئے اس کو f.asm لکھ کے save کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس فائل save ہو گئی ہے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ آپ .asm لگا کے اس کو save کریں گا اتراز یہ آپ کا error آئے گا ٹھیک ہے اور جس جگہ پہ آپ نے اپنا اسم کا فولڈر رکھا اس کو بھی دھیان سے دیکھ لیجے گا اس کو extract کر کے رکھ لیجے گا اتراز یہ error ہی آنا ہے آپ کا میں ابھی یہاں پہ dose box کو open کرتا ہوں اور آپ کو رنگ کر کے چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا dose box open ہو چک ہے اب میں سب سے پہلے اس کو mount کروں گا mount اب آپ اپنی directory دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو رکھا ہے سب سے پہلے میں اس کو temporary name دے دوں اس کے بعد میں اس کو directory دوں colon اس کے بعد backslash اور اس کے بعد جو میں نے اس کو name دیا ہے تو میں نے اس کو کیا name دیا ہوا ہے asm soft یہ name دیا ہوا ہے اس کو اب ایک بار confirm بھی کر لیجے گا اگر یہ ٹھیک ہوا تو یہاں پہ انٹر دبانے پہ یہ ہمارے پاس یہ mount ہو جائے گا اگر نہ ٹھیک ہوا اس کے بعد جو temporary name بنایا ہے اس کو یہاں پہ لکھیں colon لگائیں اور انٹرپریس کر دیں ٹھیک ہے یہاں تک اگر ٹھیک ہوا تو آپ پہ چل جائے گا اس کے بعد نیسم لکھیں یہاں پہ اور اپنی file کا name لکھیں میں نے کیا file کا name رکھا تھا میں نے یہاں پہ file کا name رکھا تھا f آپ نے یہاں پہ simply f لکھنا ہے اس کے بعد dot asm ٹھیک ہے minus o اس کے بعد f dot com enter کر دیں اگر آپ کا program صحیح ہوا آپ نے code بلکل ٹھیک کیا ہوا تو یہاں پہ کوئی error نہیں آئے گا اس کے بعد afd جو ہمارے پاس دی بگر کا وہ اس کے بعد f dot com اس کے بعد آپ انٹرپریس کر دیں جیسے آپ انٹرپریس کریں گے آپ کے پاس یہ error ہو جائے گا اب code ہو گیا اور یہ سٹارٹ اپ کے اوپر آپ نے سکرین شوٹ لے لینا سکرین شوٹ کیسے لینا ہے یہاں پہ start bar پہ کلک کریں snipping ڈول کو پکڑیں اور یہاں سے اس کا ایک سکرین شوٹ اٹھا کے لکھ لیں ٹھیک ہے جی clear ہے یہاں پہ میں نے ایک سکرین شوٹ لے لیا سکرین شوٹ لینے کے بعد اس کو word کی فائل کے اندر جا کے control v کر دیں یہ جی آپ کو paste ہو گیا ایک سکرین شوٹ آپ کا ہو گیا دوسرہ سکرین شوٹ آپ نے کہاں پہ لگانا ہے دوسرہ سکرین شوٹ آپ اس کو run کریں run آپ نے وہی 18 ویلیو لے کے آنی ہے اس اے ایکس بی ایکس اور سی ایکس کے اندر ہے تو سیمپلی ایف ٹو دبائیں اس کو run کریں ایف ٹو دبائیں یہ رن آنا شروع ہو جائے گا تو آئی سے اس کو run کریں آہستہ آہستہ اب دیکھیں یہ پان ایف آگئے اوپر ایف کا مطلب یہاں پہ کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا پندرہ کو یہاں پہ ڈیسیمل کے اندر یہاں پہ ایف بولتے ہیں یہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی بھی تھی پہلے یہاں دیکھیں یہ اے ایکس کے اندر ایف آہ چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو run کرتے رہیں آپ یہ دیکھیں اب ہمارے پاس 18 آہ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو 18 آہ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پرولی تیارہ ہو گیا سبھی اب اس کو ایک بار اور چلا لیں صراح اوکے اب صحیح ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس دیکھیں تینوں میں سے ہمارے پاس اٹھارہ آ چکے یہاں پہ مارے پاس ایک اے ایکس آ چکے اب سیکنڈ سکرین شوٹ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچے آپ کا پروگرام تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی پھر بھی کس میں کوئی ڈاؤٹ ہو کر کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی پیڑ سامن بنوانے کے لیے مجھ سے بڑھ سکر کونٹیک کریں آپ کو انشاءاللہ پیڑ سامن بنا کے دیں گے مارکسی گرنڈی ہوگی اللہ حافظ اور اسلام علیکم